اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت باری ٹوپک کو ڈسکس کریں گے اور ٹوپک ہے رول موڈلز کی تلاش ہر بچہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رول موڈل ہونا چاہیے جس کو ہم فولو کریں اور اس پروسس کے اندر ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تو سوچا کہ میں آپ کو ان غلطیوں کے پر بات کر لی جائے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں پہلا کام تو یہ کہ ہم رول موڈل کسی ایسے شخص کو بناتے ہیں جو ہم سے بہت دور ہوتا ہے اور اس کی چیزیں اب ہمارے دور کے اندر اپلیکیبل نہیں ہوتی یا جس انوائنمنٹ میں وہ رہ رہا ہے وہ ہمارے پاس وہ انوائنمنٹ موجود نہیں ہوتی ہم میں سے ہر دوسرا شخص بل گیٹس بننا چاہتا ہے ایلون مسک بننا چاہتا ہے جیب بیزوز بننا چاہتا ہے اب وہ بہت دور کی بات ہے اور پاس میں اس کے پاس بیس زار کی جو بھی نہیں ہوتی تو اسے سوانے خواب اس کو کہیں لے کے نہیں جاتے دیکھیں اگر آپ کو ماؤنٹ ایفریس سر کرنا ہونا تو اب ایک دفعے دل میں نیت کریں گے اس آدمے پہاڑے اس کی چوٹی میں مجھے پہنچنا ہے بس اس کے بعد آپ چوٹی کو نہیں دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے اپنی پیڑی سیڈی کی طرف اپنے پیڑے سٹیپ کی طرف کیونکہ اگر آپ مسلسل چوٹی کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی گردن تو جائے گی جائے گی آپ کسی کھائے میں بھی فوراں گھر جائیں گے اور اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے آپ نے دفعے نیت کر لی دل میں سوچ لی اور بس اب اپنے چوٹی کو نہیں دیکھنا اب اپنے سامنے کو دیکھنا ہے یہ دنیا میں جتنے کام ہوتے نا یہ سیڈیوں کی طرح نا اسٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں اللہ کے پاس بھی آپ اسی طرح سیڈیوں کی طرح ہلکے 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 اوپر جا سکتے ہیں معرفت کے راستے میں بھی آپ سکسس کو نا سکسس کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں بہت آرام سے اب چھوٹا کام کریں گے اور کام کریں گے اور کام کریں گے آپ کو جوب لگ گئی پہلے آپ ایروز گارتے اب جوب مل گئی دس ادار کی بیس ادار کی ہوگی پچیس ادار کی ہوگی لاک کی ہوگی آپ بولیں کہ جی مجھے تو کوئی بندہ ملتا نہیں جو مجھے سرائے کاش زندگی میں ایک دفعے بلگیٹس میری بات سن لینا تو سب کچھ نہ اپنی آدھری اجائداد میرے نام کر دے گا اور اس خواب کو دیکھتے ہوئے آدھا ملک سوتا ہے اٹھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتا اس کو چھوڑ دیجئے جب آپ رول مورلز جھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا بندہ جو ہر چیز میں ماہر ہو وہ بڑا مشکل سے ملتا ہے تین سو سال ہو گئے امت اسی غم میں گولی جا رہی ہے کہ ایسا پائلٹ ہو جو موجی سے حدیث بھی ہو اور کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو مدرسے میں تفسیر بھی پڑھاتا ہو لیکن وہ مل نہیں پا رہا تب مزید کتنا انتظار کرنا ہے اگلے تین سو سال اور گزارنا ہے اسے بہت اچھا نہیں ہے کہ ایک شخص ہم ایسا مل جائے جو تفسیر پڑھاتا ہو اور اس میں ماہر ہو اور ایک شخص ایسا مل جائے جو ڈاکٹر ہو اور سرجری کرتا اور اس کے اندر اپنے کام میں ماہر ہو ان دونوں کو لازمی ہے کہ ہم نے ملانا ہے جب ہم رول مونل میں چھنی سے چھاننے لگتے ہیں نا لوگوں کو تو اس چھنی سے خالی نبوت بھارا سکتی اور کچھ نہیں آسکتا نبی تو اس پہ اترے تو اترے اور اس کوئی نہیں اتر سکتا اچھے خاص ہے ملوی صاحب ہیں آپ کو دین کے مسائل سمال سکھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اب بولتے نہیں جی ایک دین میں نے جاتے بھی دیکھا تھا وہ وہ لیڈیز بارکیٹ میں نا کپڑا خرید رہے ہیں اب بھائی آپ کیا خرید رہے ہیں کیا نہیں خرید رہے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق آپ کو نماز سکھا دی نا مستاختہ تھا وہ ان سے اس کے علاوہ اپنے کیا کرنا ہے ماں پر رشتہ تو نہیں بھیجنا رہا ایک بندہ آپ کو کام سکھا رہا ہے ڈیڈا سائنس پڑھا رہا ہے آپ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بندہ جو ہے نا اس نے کپڑے سے کیوں پہنے گئے تھے اسے جو ویڈیو بنائی نا اس کے پیچھے وہ مورتی کیوں پڑی نا اس فلٹر سے کوئی باہر نہیں آتا ہم جب کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو ولایت کے آخری مقام پر جا کے چھوڑتے نا وہ کتب ہو جاتا ہے عبدال ہو جاتا ہے وہ جب برائی کرتے ہیں تو بس کفر کے آس پاس چھوڑتے ہیں بس نہیں چلتا کہ کافری قرار دیتے ہیں اس سے باہر نکل آئے چھوڑی چھوڑے سٹیپس کے اوپر کام کیجئے ٹھیک ہے آپ کو بلگیرز بننا ہے اہدی بننا ہے آپ نے زندگی میں ملس نہیں چلا ہے ایک بندے کی قریب کی ایک روپے کی مددنی کی خواب آپ اہدی بننے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تو میں آپ کو چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں جس فیل میں آپ کو ترقی کرنی ہے نا اس فیل کے اوپر جا کے لنکٹین پر بندے ڈھونڈ دیجئے آپ کو پروڈک منیجمنٹ میں کام کرنا ہے آپ جا کے مصطفیٰ نفیز کی پروفائل دیکھئے دوستے میرے بڑے اچھا پروڈک منیجمنٹ میں کام کر رہے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے وہ گفتگو انہوں نے کتاب بھی لکھی پروڈک منیجمنٹ کے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس بچے سے کمپیر کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کی عمر یہ ہے اس کی عمر یہ ہے آپ نے یہ ڈگری لیے اس نے یہ ڈگری لیے آپ کے پاس یہ سرٹیفکیشن اس کے پاس یہ ہے اب جو بھی ڈیفرنس آ رہے ہیں اس کی لیس بنا لیجئے اب اس کے پر لگ جائیے اب یہ دس چیزیں اس میں اور آپ میں دس ڈگریز کا فرق ہے دس سرٹیفکیشن کا فرق ہے دس ایکسپیرینس کا فرق ہے اب آپ انہیں ٹھیک ہے یہ دس سرٹیفکیشن ہے میں مہینے کی کروں گا دس مہینے کی مارے میں اس کے برابر ہو جاؤں گا لگ جائیے اس کے اوپر جب وہ بندے کے برابر پہنچ جائیں اب دوسرے بندے کو دیکھ لیجئے تیسرے بندے کو دیکھ لیجئے دیو وپس کی مثال دے لیجئے ایک دو سے میرے حمید اللہ خان بڑی من کی رسپیکٹ کرتا ہوں کوئی شاید ایسی سرٹیفکیشن ہو ڈیو وپس جو نے نہ کی ہوئی ہو آپ کو ڈیو وپس ڈیو وپس بننا ہے آپ ان کو فولو کر لیجئے آپ کو ڈیٹا سائنٹیز بننا ہے آپ کو اے آئی پروگرامر بننا ہے آپ فولو کرتے جائیے جب اس کے برابر ہو جائے تو اگلے بندے کو دیکھ لیں پھر اگلے بندے کو دیکھ لیں پھر اس سے اوپر کسی بندے کو دیکھ لیں اس طرح آپ کا سفر جاری رہے گا اور اللہ کے واسطے جو چیز سیکھ رہے ہیں اس سے بز بز سیکھ لیجئے ہم کسی موچی کے پاس نہ کوئی لیگل اپینین کے لیے نہیں جاتے کسی لوئر کے پاس جوتہ ٹکوانے کے لیے نہیں جاتے تو رول موڈل میں کیا مسئیبت آ جاتی ہے کہ اس سے سب کچھ پوچھنا ہے اسے سٹوک کا بھی پوچھنا ہے اسے حلال حرام کا بھی پوچھنا ہے اسے کس نے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے وہ بھی پوچھنا ہے بچوں کی تربیت بھی اسے پوچھنی ہے جو سکھا رہا ہے وہ سیکھ لیجئے نا باقی باتیں بات کی بات ہیں تو یہ لنگڈین میں بندہ دھونا بہت آسان ہے اب ابھی جا کے لنگڈین میں دیکھیں جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ سنتھرک بائیلوجی میں کام کرتے ہیں آپ فارمر ہیں آپ کلرک ہیں آپ اسٹوک ایجنٹ ہیں آپ اکاؤنٹ ہیں آپ لوئر ہیں آپ سرچ کر لیجئے آپ کو دزبارہ بندے مل جائیں گے اور پاکستانی کیا دنیا میں جہاں سے چاہے مل جائیں آپ دیکھیں اس دیکھیں کس کمپنی میں کام کرے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے اب اس شخص کو کوپی پیسٹ کرنا شروع کر دیں جو آگے بڑھنے کی ابتداء ہے وہ کوپی پیسٹ صحیح ہوتی ہے کوپی پیسٹ کرنا صحیح آ جائے اس کے بعد بندہ پھر اپنی انویشن کو نہیں لے کر آیا تھا ابھی آپ بندوں کو کوپی پیسٹ کریں بہت سمپل سا آسان سا فرمولا ہے بن بائی ون اسٹیپ بائی سٹیپ چلیں ہلکے لکے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں تو آپ آرام سے چل سکتے امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ ضرور لے کر آئیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی